بیرونے ملک سفر کرنے والوں کے لئے ایک اچھی خبر اب آپ ائرپورٹ پر لمبی لائنوں پر لگنے کے لئے کیسے بت سکتے ہیں حکومت نے آئی پاسپورٹ جاری کر دیا اپنا آئی پاسپورٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں مکمل طریقہ دیکھئے اس ویڈیو میں اس پاسپورٹ کی مدد سے آپ کو کسی بھی ائرپورٹ پر لمبی لائن میں کھڑا ہونا نہیں پڑے گا کیونکہ آئی پاسپورٹ میں ایک چپ لگی ہوتی ہے جس میں آپ کی شناخت اور آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے جو آپ کسی بھی ائرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین پر جا کر سکین کریں گے اور وہ مشین کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کی ساری انفرمیشن اور ویریفائے بھی کر دے گی اور آپ ائرپورٹ سے باہر چلے جائیں گے مطلب جو چیکنگ پہلے دو تین گھنٹے میں ہوتی تھی اب وہ کچھ سیکنڈ میں ہوا کرے گی سب سے پہلے آپ پاسپورٹ فی آسان اپلیکیشن کے ذریعے گھر بیٹے ہی پاسپورٹ کی فیز جمع کروائیں گے یہاں پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر تو آپ پانچ سال والا پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو نارمل فیز نو ہزار ہوگی اور اگر ارجن بنوانا چاہتے ہیں تو پندرہ ہزار فیز ہوگی اسی طرح اگر آپ دس سال والا پاسپورٹ بنوائیں گے تو نارمل فیز تیرہ ہزار پانچ سو ہوگی جبکہ ارجن فیز بائیس ہزار پانچ سو ہوگی تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اور آپ پہلی بار پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پر کچھ ڈاکیمنٹ کی ضرورت ہوگی جن میں سب سے پہلے پاسپورٹ فیز جمع کروانے کے بعد آپ رسید کی فوٹو کاپی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس کے علاوہ آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اگر آپ شادی شدہ نہیں تو آپ کے والدین کا شناختی کارڈ ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے پارٹنرز کا شناختی کارڈ بھی آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پر آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ آپ کا اپنا آئیڈی کارڈ اوریجنل ہونا ضروری ہے باقی سب کی آپ کی فوٹو کاپی بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بچے کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ جن کی ڈاکیمنٹ کی ضرورت ہوگی ان میں سے سب سے پہلے آپ اپنے بچے کا بے فارم ساتھ لے کر جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس بچے کا برد سیڈیفکیڈ ہونا بھی ضروری ہے جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد یونین کانسل سے مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ بچے کے والدین کا شناختی کارڈ بھی ساتھ لے کر جائیں گے اب اگر آپ ایم آر پی پاسپورٹ سے پہلے ہی بنوایا ہے اور آپ آئی پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جن ڈاکیمنٹ کے ضرورت ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے آپ اپنا پاسپورٹ بے شک وہ ایکسپائر ہیں یا آپ کے استعمال میں ہیں وہ آپ ساتھ لے کر جائیں گے